اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد حماس کا نیا سربراہ کون ہوگا؟ خالد مشل، خلیل الحیہ یا نظار ابو رمضان، فیصلہ حماس کی شورہ کاؤنسل کے اجلاس میں ہوگا عرب ٹی وی کے مطابق جان نشینی کے لیے ممکنہ امیدواروں میں خالد مشل سے رفیرست ہے خلیل الحیہ کو بھی مضبوط امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اجلاس آج اسماعیل ہنیہ کی تدفین کے بعد ہوگا امریکہ تمام تردہشت گردی اور کھلی جاریت کے باوجود ایک بار پھر اسرائیل کی حمایت میں آگیا صدر جو بائیڈن کا نیتن یاہو کو فون اسرائیل کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدامات کی یقین دہانی امریکی فوج تائینات کرنے پر بھی بات چیت امریکی میڈیا کے مطابق ایران حزباللہ اور حماس مل کر اسرائیل پر حملہ کر سکتے ہیں ممکنہ حملوں کے پیش نظر اسرائیل میں سیکیورٹی ہائی الٹ ہے شہریوں کے مورن ملک سفر کے دوران محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے اسرائیلی وزیر آزم کا کہنا ہے موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے حملہ کرنے والا بھاری قیمت چکائے گا اسرائیل ہنیا کی شہادت کے بعد مچنق بستہ میں کشیدگی میں اضافہ ترک صدر اور امریکی حمد سب جو بائیڈن کے درمیان ٹیلیفون اکرابطہ ہوا ایب اردوان نے کہا اسماعیل ہنیا کا قتل غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں کو نقصان پہنچائے گا اسرائیل سیز پائر نہیں پورے خطے میں بدمدی کی آگ پھیلانا چاہتا ہے فرسینی عوام سے اظہار ایک جیتی کے لیے آج ترکیہ میں بھی یعبیس سوگ بنایا جا رہا ہے ترک وزیر خارجہ تطفیر میں شرکت کریں گے ادھر امریکی وزیر خارجہ نے سعودی حمد سب کو فون کر کے ایک خطے کی صورتحال پر تبانہ خیال کیا انٹونی بلنکن نے کہا تنازیات کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اقنامات کیے جائیں